ہاں ہاں مارتو بلے اچھا اماس میں مارو بولے پھرں میں مارو بولے ہاں، زور سے بول کب مارہ مولے shoبز میں اچھا بچ کو کیسا مار ہو بولے بیماری بدال کے مار کہ مار ہو بولے سو سائٹ کر کے مار ہو بولے کہ ایکسیڈرنٹ کر آکے مار ہو بولے بیمایاری بدال تو بولےami انچا نام نہیں پوچھا میں جادو کون کرا تو نام ابھی نہیں پوچھا نام آگے پوچھوں گا جو پوچھا اس کا جواب دے تجھے کہاں سے پکڑ کے لائے تھے شمشان سے خبرستان سے زور سے خبرستان سے خبرستان سے لائے تھے کون سے گوھن کا خبرستان تھا وہ کام کھیڑے کا اچھا اور جس نے لایا یہ بچی پہ جنہوں نے جادو کرے نام نہیں پوچھا وہ اس کے سسرال کے طرف کے تھے کیا مائکے کے طرف کے تھے سسرال کے طرف کے تھے اچھا وہ جو دوا لائے تو دوا کہ میں ملا کے کھلائے بچی کو یہ سالن میں کائے کا سالن تھا وہ گوش کا کائے کا گوشتا بڑے کا چھوٹے کا چھوٹے کا اچھا اور اس کے بعد یہ بچی کو جو بولتے تو کیا لے کر گئے تھے جادو چلاتے سوقت جس کے بال چپل مٹی کیا لیے تھے کپڑا کیا لیے تھے کپڑا پہل کے مٹی کیا لیے تھے کپڑا کپڑا لیے تھے کون سے کلر کا تھا وہ لال 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 کلر کا کپڑا تھا ترکو gituanی سے اور کوڑنی تھی کیا تھا مٹی شٹ ذا تھا پڑا لگ گئے ہوا کہ اندر سے لگ گئے kalkر کے پڑا لگ گئے ہیں اب read کون چھوڑ کر لیگ گا اب اس کاo اچھا مائکے والے نہیں ساسرا لوا لیے نمی نام مشکو چلے چلوں چلے سسرا لوا لے نمی اور بچوں نے کیا بولتے ہیں جادو کر رہے تھے گلاؤ کے مارکو تلپا کے مارکو یا بيمانی پwivesو سے مارکو Saa تلپا تلپا کے مارے تجھے کہاں سے پکڑیا تھے شمشان سے خبرستان سے کون سے کہوں کو خبرستان تھا وہ کام چھڑا اچھا اور اس سے پہلے بھی دیکھو ہے انسانوں کو مارنے کو بھیجے تھے گیا اس سے پہلے بھی لوگوں کو مارا کیا نہیں تو عورت ہے ادمی ہے مریہ ایلی عورت ہے جنات کے نسل کی عورت ہے خبیص کی ہے کس کی ہے مریہ ایلی ہے دوہر سے بہل ہاں مریہ ایلی ہے مرنے سے پہلے کیا نام تھا تیرا کیا تھا شاہین کتنا ڈائم اورا تجھے مر کے دو سات کون سے گھون کی تھی کام مری تھی کام ٹھیڑے کائسا کیا مری تھی کائسا مری تھی سوسائٹ کر کے سوسائٹ کری تھی شاہین نام ہے تیرا کائسا سوسائٹ کری تھی موپر سے گھر کے کیوں گیر تھی وجہ گرنی کی ہاں کیوں جبڑا ہوا کس کے ساتھ میاں بھی سوسائٹ کر دی اور دوسری بات کیا بچی کو کب لی جانے کاماس میں پنم میں پنم میں لے کے چل جانے ساتھ میں مار کے کو بھی کس کو مارنے کا بھینوں کو بھائی کو کس کو بھی نہیں چھہ چلو اس کو جگڑ کے رکھو اس کو آگے سب لیں گے سوال جو آپ چل کم بند جا جا کے کے کہا کسے کیا تکلی رہی تھی تکلی تھی چھو گری ہوئی ہے خمبر میں ضرور سوال اور بس آئی سات تڑپا تڑپا کے مار دنے کا تھا ٹائم تھا جلدی مارنے کا ہے کیا بولی اللہ جل سے جل مار دے چلو اس کو جکڑ کرو اس کو مار کے اس کو بنی کے دالو اس کو پورا جلانی کی تیاری کراؤ ہاک باہر جال چل جب بلایا جب آیا چل اب نکل بار کیا نام اس کو جویا بیگم فانی بھیو آرے زویا فانی بھیو کامرے والے اللہ نے منا فرمایا لوگو تمہارے کوئی سوسائیڈ کرنے سے قرآن کے اندر موت اللہ نے دو جگے اللہ نے پہلے تو فرما دیا کہ ہر چیز پہ اللہ خادر ہے بے شک اور اللہ کے حکم کے بغر پتہ بھی نہیں ہلتا بے شک اور موت ایسا بہت سارے لوگ ایسا جانتے بہت سارے لوگوں کا معلوم ہے تمہارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں کہ موت اللہ کے حکم کے بغر آتی چھنے بے شک ہر چیز اللہ کے حکم کے بغر نہیں ہوتی لیکن اللہ نے موت سے پہلے بھی موت رکھا بول کے فرما دیا قرآن کے اندر پڑو ایک موت ہے موت سے پہلے اللہ نے رکھا لی کہ جو تم جاتے راہی کی سبلی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے اللہ نے کہا اس کو مردہ موت کا ہو وہ زندہ ہے اور اس کا ریکس ہم اس کو برو بر پہنچاتے پڑو قرآن میں پتہ جلینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تم بولیں گے کہ اور کونسی موت ہے اور موت سے پہلے بھی اللہ نے ایک موت رکھا لیے وہ ہے حرام موت وہ بھی تم اپنے جھر سے مرتے لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ سوسائٹ اٹیمٹ مت کرو حرام موت مت مرو اگر تم حرام موت مر جائیں گے تو اللہ ناراض بھی ہو جائیں گا اور تمہاں کو ایسا جبھٹکا دیں گا اور تمہاں کو پھر جادو گرہ پکڑتے ہیں پھر لوگوں کے آنگ میں مار مار کے ڈالتے ہیں تمہارے سے سب کامہ لیتے ہیں پھر تم بھٹکتے ہو بہت سارے راز ہیں بہت سارے بات ہیں تو اس لیے حرام موت انسان نے مرنا نہیں اللہ نے سوسائٹ کو حرام خرار دیا اسلام کے اندر اس لیے بار بار تمہار دماغ میں کبھی بھی وسوسے آنے لگے سوسائٹ کریں گے یہ کریں گے تو بھی تم قرآن اور حدیث اور نماز کے نزدیک جایا کرو کیونکہ تمہارا کو خود بخود وسوسے نہیں آتے انسانوں اور لوگوں مر جانا بول کر تمہاں کو کوئی بھلائیں چھوڑے جاتی وہ جو بھی عورت مری تھی وہ جو بھی ابھی بیان کری اس نے کہاں سے کوت کر مری تھی بعد میں جادو کرنے اس کے آنگ ملاک ڈالے کریں تو وہ خود بھا خود وہ بھی نہیں مری ہوں گی وہ عورت مرد میں جادو سے جھگڑا لگائیں گے اور اس کے آنگ میں کچھ چھوڑے ہوں گے تو انہیں اس کے لیے جا کے سوسائٹ کراتا دماغ کے اندر وسوسے دا ہوتا تمہارا اور بولتا کہ چل نا سوسائٹ کرتے ہیں مر جائیں گے کیا جنے گا ایسا فندہ دال دو خود جاؤ مر جاؤ تو ویسے ٹائم پہ تم فوری اللہ کے نزدیک جائیں گے عبادت کی راہ کے قرآن حدیث اہد نصرات المستقیم کی راہ پر تو تم بچ جائیں گے کیونکہ اللہ پھر تمہارے ڈائرک حفاظت کرتا اور جب اللہ حفاظت کی تھان لیتا تو پھر کوئی بھی ساتھو زمین اور آسمان میں کہیں پھر تمہارے کوئی بالتاکہ نہیں کرتا اور تم اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے اور مرنے کے بعد وارہ چل جانے کے بعد میں جادو ہو جانے کے بعد میں تم جائیں گے اللہ کے خلیب تو تمہارے کو وہ بلائیں وبائیں میں بتا رہا ہوں سب پوچھا رہو نا اب یہ بچے کو یہ آج کل بہت زیادہ معمول بنا دیئے لوگوں نے کہ نئے ناویلی دولنوں پر نئے ناویلے بچوں کے اوپر شادیاں میں کی جادو آ کر دے رہے ان کو بلا رہے گھروں میں کھلا دے رہے ایسے حرکتیں مت کرو مت کرو کیونکہ تمہارے بھی تو پیٹھ میں اللہ نے اولا دے دیا اور وہ کیا جواب دیں گے تم اللہ حکم مرنے کے بعد ہر کسی کو جواب دینا کا ایسا جواب دیں گے تم کیا بولیں گے ایسا بولیں گے دنیا ہم جا کے ہم جادو ٹونا کر رہے تھے یہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ماں بہن بیٹیوں سنو غور سے تم ایسے دور سے گزر رہے کہ یہ دور وہ دور ہے کتنا خطرناک دور چل رہا کہ چاروں طرف سے امت مہمومین پر عذاب نازل ہوئے جیسا ہو رازالی اور کفر اور کافر ان کے اوپر مسلط ہو رہے ایمان والوں کے اوپر چونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ تم پر ہی لکیر ہے اللہ جو فرماتا ہو کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو چھوڑ دوں گے تو اللہ تم پر ظالم بادشہ ایسا مخرر کریں گا حاکیم جو تمہارے بچ اور بڑوں پر بھی رحم نہیں کریں گا تو وہ ای دور چل رہا ہے تو عورتوں میں اور ماں اور بہن بیٹیاں جو ہے تو امت کے جو غازی امت کے جو جتنے بھی بہت سارے مرد مجاہدین جو پائدہ ہوتے تو ماں جو ہے وہ ان کا فائلہ اسکول ہے اسکول گود میں دنیا کا اسکول ہے اور پیٹ کے اندر روحانیت کا اسکول ہے جنگ کے میدانوں میں جب تک فتح نہیں پاتا انسان جب تک اس کی روحانی مضبوط نہیں رہتی مسلمانوں تم دیکھ لو تمہارے باپ داداؤں کے اسٹریں اٹھا کر تاریخ کے اندر دیکھو کیسے انہوں نے بادشہ انہوں نے مسلمانوں نے ایک مقبول بادشہ انہوں نے پر دنیا میں عالم اسلام کا پرچم لہر آئے تو کیسا لہر آئے ان کے آنگوں پہ تو ان کے تنوں پہ تو ٹھگل لگے آلے کپڑے تھے ان پیون لگے والے تھے ان کے کپڑے پھٹے والے تھے اتنے بڑے بادشہت حکومت کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جو جھبا مبارک تھا آپ کا اسکے اندر کھٹے پیون تھے پڑھو آپ کو پتا چلے گا کھٹے جبکہ آپ سکندر ذلخر نین سے پڑے بادشاہتے ہیں سکندری ذلخر نین جو سمرات تھا نا ونیس لاکھ مربع میل پہ سکندر نے حکومت کرا تو بولتے ہیں سکندر گریڈ تو سکندر سے گریڈ عمر فاروق تھے عمر فاروق نے باویس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے اور آپ کے کپڑے دے کے تو پیون لگا لے تھے ان کے ماں وہاں ان کے وہ ایسا عالم ہوں گا تم ایسے نیک بنو تم نیک بنیو تمہارے اولادیں نیک کریں گے تم جہیں گے جادوگروں کے پاس ملیں گے تو تم ہم میں سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہیں اور تم جادوگروں کے راہا پہ جیں گے اور ایسے حرکتیں کریں گے تو پھر تم جہنم کے حق دار بن گئے جہنم کے اندن بن گئے اور تمہارے گودوں میں جو اولاد پلیں گی تو وہ تو فتنہ پھیلیں گے دنیا میں بڑی ہو کے کتنے بعض لوگ رہیں گے ماں نیک رہیں گے تو اس کے شیطان کی ساتھی رہیں گے تو بچے بھی شیطان کی پوجہ ساتھیاں نکلیں گے بہت سارے باتیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے کان تک یہ باتیں آ رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں علاج کے واسطے بودھ پرستی کر رہے ہیں شرک ہے شرک وہ درگہ پہ جانا شرک نہیں ہے پھول ڈالنا شرک نہیں ہے حدیث میں پڑوں معلوم ہوتا شرک ہے تم آدھر بودھ پرستی کے اڈے پہ جانا شرک ہے جہاں مورتی رکھتے اس کی پوجہ کر رہے ہیں وہاں جانا شرک ہے اسے پر لوگ آئے تھے بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے ادھر بولے تیلنگانہ میں آندھرہ میں ایسا ہوگا بولے کہ وہ ریالیاں نکلتے ہو کون کون سے نامہ تو نہیں لوں ہمیں مورتیوں کے تو مورتیوں میں جاکے خود بھی پوجہ کر رہے ہیں شامی لوگا کہی کو تو بولے بسہ کرنے سے جادو اٹھ جاتا بولتے ہیں ماذا اللہ سمجھو اللہ تمہاں کو بلکل معاف نہیں کریں گا ہر چیز کی معافی دینے کا وعدہ کرے اللہ ہے مگر شرک اس کے ساتھ شریک کرنے کے بعد تو معافی ہے جو نہیں ہے ہی نہیں ہی نہیں اور وہ جو مورتیاں بنا کے پوجہ رہے ہیں ان کو بھی بولو ذرا ان کے کتابیں کھول کے پڑھو بلنا ان کو بھی پتا چلیں گا کیا ہے تو بتا دھنا اس سے پہلے میں نے ہر تھے عشور اس توتی پرتل میں پاسنا منت رہا وہ عشور ایک ہے اس کی کوئی پرتی ماں نہیں ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے وہ جگت کو پالا نہا رہے اس لئے اس کو وشنو کہہ دیئے وہ جگت کو رچنا رچ ہے اس لئے اس کو برمہ کہہ دیئے یہاں چھو اس میں بولتا ہے رفا علیس منتر کے اندر یہ تو بیان ہو جا رہا نا اور عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے تو قل ہو اللہ واحد کہے تو اللہ ایک ہے اور میرے طرف سے بولنے لگا ہے میں کوئی عامی انسان کو تو انہیں بلیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی صرف اللہ ایشور گوڑ خدا سب اس کے جنام ہیں لیکن تم نے بعد میں کیا کر دی اس کی مورتی اس کی مورتی یہ وہ بنا کے مورتی پوش میں بیز تم وہ ہو گئے بت پرستے مموت اللہ اور مسلمانوں تمہارا ایمان اتتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ تم پڑھو حدیثیں پڑھو صحابہ اکرام کو پڑھو تو پتا چلیں گا تم کو ارے کیسے ہو گئے لانت نازل ہو جائیں گی اللہ کی اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے زیادہ وقت تو نہیں لوں گا مگر یہ باتیں میرے پہ واجب ہے تم کو بتانا اگر میں نہیں بتایا تو کون بتیں گا اور میری آواز پورے ورلڈ میں گھومتی کیونکہ یہ یوٹیوبر یہ پورے دنیا میں بتاتا کیلئی بہت اس لئے میری آواز دنیا تک جاری اور دنیا میں جہاں 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 جو بھی سن رہے ہو سنو اور عمل کرو اور ہندو تو مسلمان سیکھ عیسائی سب کو مییج بولوں گا تمہارے گھر میں اگر یہ وبائیں یہ بلائیں گز گئے تو یہ شیطان یہ جنات یہ چڑھل تو ہندو تو مسلمان تو سیکھ عیسائی کچھ نہیں دیکھتا ہو برا برا جا کے ساتھ آتا ہے اس کو جیسا ساتھ آنا ہے تم کوئی بھی ذات کے ہو تو تم گھر کے اندر صبح صبح جب دن نکل رہا تو تم اپنے گھر کے اندر سورے بخرا بجاؤ سورے یاسین بجاؤ موبائل میں سورے جو بھی تم کو آتا ہو بڑے لاؤڈی سپیکر میں لگا کے بجاؤ گھر کے اندر تاکہ چھپے چھپائی بلان بطرائیں نکل کے بھاگ جاتے تمہارے گھر سے نہ ہوں ساتھا لندریاں اور تم اگر کافر ہندو بھی ہے سیکھ بھی ہے تو بھی تم بجاؤ ہر دھرم کا انسان بجاؤ سنو قرآن کو غور سے تم کو سننے کی برکت سے اللہ دنیا کی دولت سے بھی نوال دنگا راقیلت کیا بتا تو اس لئے عبادت کی راہ کو مضبوطی سے تھاموں کہیں سننے سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنی کی توفی خطا فرمایا کہاں سے آئے تھے اور لوگوں یہ ایسے خصم میں کہا نہیں ہے یہ جیابولنے سے چلے جانے والا جیابولا اس نے کھلایا والا ہے اس کو اس کے طریقوں سے کٹ کرنا پڑتا بہت سارے راز ہیں جیابول جو کٹ کے مرتا جو جل کے مرتا جو ایسا خود بہ خود لگ جاتا چھپٹ میں تو اس کو ایک میڈم نکال دے جس کو جادوگر پکڑ کے لگا تھا اس کو پھر وہ ایسا خود لوگ نکل جا بولنے سے نہیں نکلتا ہو جاتا پھر واپس آجاتا جاتا پھر واپس آجاتا لوگ چمکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھستا ہو ایسا تو اس کے طریقوں سے جلا کے بسم کر دینا پڑتا ہو اندر کی دوائی کو وہ جل کے راہ ہو گئی کٹی ہو سوڑتا ہے ٹھیک ہے چلی ہے انشاءاللہ اب باقی جو ہے تو آنے نام وہاں سیکنڈ راؤن میں بیان کروں گا کہاں سے آئے چلو ٹھیک ہے تب کیا کرنا ہے ان کا چلو روک دو چلو راہتی ہے